مخلوضہ یہ ہے and so on and so forth اس میں یہاں فرمائیں گے کہ آپ کو ہواس خمسہ ضرور دیئے ہیں ان سے آپ نے ضرور قابل لینا ہے تفکر تدبر ضرور کرنا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بلکل آپ کی سمجھ میں نہیں آسکیں اور ان میں غیب کی وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر نے بتائی ایک ذات برحق ہے کہ اس کی یہ صفات ہے مرنے کے بعد ایسی دن میں کیا ہی گی اس میں یہ کرنا پڑے گا جنت ہے بوزق ہے وہ یہ ہے جو ایک انویزیبل ایک حس کی ہے جویز کی شکلتا ہے وہ ساتھ تو یہ سارے غیب کے جو حقائق ہیں یہ ہم نے دیکھے نہیں ہے لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہمارا پہلا ایمان آجاتا ہے رسولیات رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتہ تو وہ سچے انسان تو وہ برے حضات میں بھی کبھی ایک لفظ خلاف حق نہیں ٹا ہم نے شاہ بہار کی طرف رہے گئے تو انہوں نے جو حقائق ہم نے بتایا ہے خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہی اصل حقائق ہے تو اس کے خلاف کچھ دس کروڑ افلاقین میں اگر ایک بات کر رہے ہیں تو وہ غلط ہو وہی بات سے یہ جو اس نبی انیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس پر کامل یقین تو یہ جو انہوں نے بلغیب کی تو یہ دوسری بات کیا علیہ وسلم کے بات جس کو آغاز میں کلیر کیے گئے کہ قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو ہر ہر لفظ بلیو کرنا پڑے گا وحی نازل ہوتی کسی نے نہیں دیکھا پر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی آئی تو ماننا پڑے گا یہ سارا قرآن وہ وحی ہے جو پر پیغمبر کو حضرت جبریل السلام کے ذریعے سے عطا کیا گیا جو انہوں نے بلغیب اور اسی غیب میں وہ فرشتی بھی آتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ کرامل کاتبین کی شکل میں جو ہر وقت ہمارے ساتھ محافظین کی شکل میں لوسلو علیہ وسلم حفظ آرزا نے کر رہا ہے اس کے انویزبل مخلوقات کروڑھا کی تعداد میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں اور اگر اللہ کو موجود ہے تو مختلف حادثات میں آپ کی حفاظت کرتے ہیں جو ارسلو علیکم حفظ رہا جگہ آپ کے دل میں کوئی اکھار ڈالتے ہیں آپ ایک پڑی مسیبر سے بچ جاتے ہیں تو غیب میں وہ فرشتی بھی پھر آگئے جو ہر جگہ موجود ہے جو اللہ کے سپائی ہے اللہ کے کارن دے اور مختلف وہ کاموں پر معمول وَيُقِيمُونَ صُلَع یہ دل کی بات بھی اب عمل کی بات خورل آگئی کہ اگر ایمان ہے تو اس کے بعد خورم جو کام کرنا پڑتا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھنے نماز قائم کرنے میں بہلا فرق ہے قرآن میں کہیں بھی اکرہ اسولاتہ کا حکم نہیں ہے یُقِيمُونَ صُلَعْتَ اقیمُ صُلَعْتَ اقامت اسولات یہ ہے کہ نماز کو ادا کیا جائیں اپنے شرائط اور اپنے ارکان سمیت جس میں فرائض اور واجبات اور مصطحبات ہیں اور ان پر دوام اور اتدام رکھا چاہیے ہیں ایک آگ دن نہیں بلکہ جب بھی نماز ہو اس اصل کے فیض میں نماز پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے بے اللہ کو دیکھ رہا ہوں وہ واضح نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ روزانہ پہلور تک اس استحضار کے ساتھ اور پھر با جماعت وقت کے حدات کے ساتھ جو دوسرے شرائط ارکان ہیں کپڑے کی تحارت جگہ کی تحارت وضو یا غسر جو بھی صورتحال ہو پھر قبل روح ہونا اور بردوں کیلئے جماعت کی نماز ہے تو یہ اقامت اسولات ہے اور جس بستی میں یہ نظام نہ ہو تو وہاں یہ بستی اس بستی میں نماز کی اقامت کا بندبس کرانا مسئلے بھروانا اجتماعی شکل میں اس فضیدوں کو ادا کرنے کی خوش کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا مِنْفِقُونَ تیزری چیز ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ نہیں فرمائے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ سارا خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں مِمَّا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ صرف دو صفات بتائیں کہ ایمان کے بعد اور انہوں نے بالغیر میں بھی صرف ایک بات پر ایمان لاتے ہیں تو پھر حضور زم کے احادی سے مبارکہ سے اور قرآن کریم سے مختلف آیات سے امنت باللہ و بلائکہ تھی وہ ایمانیات آخذ کیا گئے ہیں اور یہاں یہ جو فرمائیں گے تو اس میں روزے کیا سکر نہیں ہے روزے کیا سکر نہیں ہے حج کیا سکر نہیں ہے تو اس کی وجہ بتائیں گے ہیں کہ یہاں ساری چیزیں بھی بتائیں گی نماز اور انفاق کا ذکر نہیں ہے جتنی بات ہے وہ یا بدنی ہے اور یا مالی ہے اور یا دونوں کا مجموعہ ہے یا بدنی ہے جیسے نماز اور روزہ یا مالی ہے جیسے زکاة اور انفاق اور یا دونوں کا مجموعہ ہے جیسے حج اور جہاد تو یہاں بدنی اور مالی عبادات کا ذکر کیا گیا زکاة کا ذکر اس سکر میں کیا گیا کہ زکاة تو کم از کم بائی فیصد ہے جو اگر آنیا جانا کرے تو مسلمان ہی نہیں ہیں اور اس سے بڑھ کر 10% بھی دے سکتا ہے 20% depending کہ کتنا اس کے پاس ہے اور اللہ کو راہی کرنے کی کتنی طرق ہے تو زیادہ کی پرہات نہیں ہے تو اس کو اس شکل میں بتایا گیا کہ وہ انفاق کرتے ہیں یہاں سے ایک مقتہ نکلتا ہے کہ اسلام انفاق کی ذہن بناتا ہے خرچ کرنے کا اللہ کی رضا کیجئے اجماعی نہیں بناتا ہے کہ دوسروں کو لوٹ قصد کر کے جماعی کرتے جاؤں اور پائل اپ کر کے اپنی دہمت بینک بیلس کو پڑا دے گا ہمارے ہاں یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ قابل ہے کہ انفاق کی ذہن کا نفاقہ کہتے ہیں اس سرم کو جو ٹرائس کی انسیلیشن اور جس میں ہوا آر پا جاتی ہے تو انفاق اس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے مال آرہا ہے اور ادھر جا رہا ہے روڈنگ نہیں ہے اور اس کے جو حقوق ہے وہ عدا کی جائے وہ اس کی سرکلیشن ہے معاشرہ پشاہل تب ہوتا ہے جبکہ ویلت کی سرکلیشن ہوتا ہے اس میں ہمارے گا اور میں محرزہ پر آمین کی دوزہ نکتہ ہے کہ ہر شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو میں نے پاس جو کچھ بھی ہے دل میں یہ اکھالوں کہ یہ اس کے حکم سے آرہا ہے اگر کہ ظاہری وسیلہ کوئی اور بندہ بنا ہے سرویس بنی ہے تجارت بنی ہے کوئی اور ذریعہ بنا ہے دینے والے وہ ہی کیونکہ فرمائیں کہ امین با رزخنا ہم نے جو دیا ہے اور یہ وہ بچوں کو ہم بالاوقات تافی اللہ کے دے رہتے ہیں تو جب ایک توفیر مانتے ہیں وہ باگ جاتے ہیں وہ پورا ٹیکٹ ہے وہ سنبھال کے بھاگ جاتے ہیں وہ نہیں جو دیکھتا ہے جو آپس میں کرتے ہیں تو انسان تقریباً اُسی قسم کا حریصہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا تو بہت بخیش ہے جب اس کو مال عطا ہوتا ہے تو بہت بہت سے کام لیتا ہے حالانکہ یہ نقطہ اگر یاک کرلے کہ یہ میں نے ہی اس پتی آئے تو پھر شاید اس کو دینے میں آسانی ہو یہ یقین ہٹتے ہو کہ اگر میں اس کی لیے دیتا ہوں تو اسی دنیا میں وہ ملٹیپلائی کر کے دیں گے کیونکہ یہاں لاکھ انکریزنگ ہٹن ہے کہ ایک دانہ دیں گے تو سو دانے ملیں گے اور انبیلیوبل طریقے سے کچھ آئیڈیاز آئیں گے کچھ لوگ ملیں گے کچھ مواقع پیزا ہوں گے کچھ اپنیوٹیز ڈیٹ ہوں گے اور دولت میں مزید اضافہ بھی اور آخرت کے حاجر تو ہے ہی تو احساب ہوں گے لیکن بارحال اس کیلئے وہ عباد برغیب کی ضرورت ہے کہ میں نے اگر دیا تو کسی نے دیکھا اور کسی نے نوٹ کر دیا اور نوٹ کرنے کے بعد صبح اور شام اس کی ریپورٹنگ کسی جگہ ہو گئی جو آگے کسی نیکار کا حصہ بن گئی یہ جتنا فختہ ہوگا اس قدر زیادہ دینے میں سرور ہوگا دائے ہاتھ کہتی ہے ہوا بائے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا جائے کیونکہ جس کے لئے دیا اس نے دائے ہاتھ کو دیکھ لیا ریاں اور نمود اور مبائش وغیرہ کا طلب کمہ ہو جائے تو ننبہ لگتنگن شکون یہ تین صفات بیان کرنے کے بعد اور چوتھی سمجھ بتائی گئی کہ متقین ہوئے کہ ایوب واللہجین ایوب منون جمعاند اللہ علیکم یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی ہے وما اُن غر من قبلک اور اُن کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے جہاں بہت قابل غور رکھتا ہے جو بہت افتاد پر ہوگی ہے یہاں یہ تو ورمائی ہے یا یہ ورمائی ہے اس پر نفات پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں عمل کا نہیں کہاں یہ بات ایمان کا کہہ ہے کہ وہ کتابیں جس شکل میں اللہ نے نازل کی تیوے برحق ہیں موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر درمیان میں دعوود علیہ السلام پر ان سے پہلے رین علیہ السلام پر یہ کتابیں جو اصلی شکل میں تیوے برحق ہیں اور ہماراں ان پر ایمان ہیں اور اس وقت ان میں سے جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے وہ حصے بھی ٹھیک ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں لیکن عمل ان پر منسوخ ہے عمل نہیں یہاں صرف ایمان کا ذکر ہے بے گئے پا